اوکے تو ہم وائی 11 کی لیئر پر پہنچنے والے ہیں جیسے وائی 11 کی لیئر پر اوکے سو گائز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اوکے تو اگین وی فاؤنڈ ڈائیمنڈ اب سیرا فورچن 3 سے مائن گائز مائنکرافٹ میں ڈائیمنڈ ڈھوننے کے بہت سارے طریقے ہیں اور انہی میں سے میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو آرماؤس 30 ڈائیمنڈ تو ایزیلی مل جائیں گے گائز میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ یہ ٹرک فولو کرو گے جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو 30 ڈائیمنڈ بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے اوکے تو ڈائیمنڈ ڈھوننے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ 2 سٹیک اینی کائنڈ آف بلوک 2 وارٹو بکٹ ٹورچز تم کتنی بھی لے سکتے ہو ایک ٹرائپ ڈور اور لاس میں ایک پک ایکس اور اگر آپ کے پاس فورچن 3 ہے تو پھر تو بھائی صاحب مزا آ جائے گا سب سے پہلے آپ کو لائن سے 3 بلوک ڈیک کرنا ہے آپ لوگ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہو جس طرح سے میں ڈگنگ کر رہا ہوں بلکل ویسے ہی آپ کو کرنا ہے سامنے کا ایک بلوک اور نیچے کے دو بلوک پھر دوسری سائیڈ آگیا سامنے کا ایک بلوک اور نیچے کے دو بلوک اور ایسا آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک Y11 کی لیئر پر آپ نہ پہنچا آپ لوگ اپنی سیٹنگ میں جا کے گیم کے کوڈینٹ آن کر لو تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس وقت آپ کی لیئر کونسی ہے یہ ہے X کوڈینٹ یہ ہے Y کوڈینٹ اور یہ ہے Z کوڈینٹ ہمیں جانا ہے Y11 پہ آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو کر دو ابھی کے ابھی سبسکرائب کیونکہ 98% ایسا لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس لئے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دو تاکہ آگے آنے والے انفرمیٹیو ویڈیو تمہوں نے گلتی سے بھی مش نہ کر دو اس وقت ہمارا Y کوڈینٹ ہے 63 اب ایسے ہی ہمیں ڈگنگ کرتے رہنا ہے جب تک ہم Y11 پہ نہ پہنچ جائے Y11 پہ ہمیں اس لئے جانا ہے کیونکہ ڈائیمنڈ زیادہ تر Y11 کی لیئر میں ہی ملتے ہیں اوکے تو ہم Y11 کی لیئر پہ پہنچنے والے ہیں جیسے Y11 کی لیئر پہ بیٹے ہم بیٹے ماج کر دی ہم ماج کر دی ہم بیٹے گائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائیمنڈ زیادہ تر آپ کو Y11 کی لیئر میں ہی ملتے ہیں اور اب تو تم لوگوں نے دیکھ بھی لیا اس وقت میرے پاس فورچون 3 کی پک ایکس ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں فورچون 3 کی پک ایکس ہے کتنے ڈائیمنڈ ملتے ہیں ایک دو تین چار اوکے دو چار بلوک سے ہمیں چھے ڈائیمنڈ ملے ہیں اوکے تو Y11 پہ آنے کے بعد نیچے کی طرف لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے ایک ایک بلوک کو توڑ دینا ہے اور ان دونوں میں سے کسی بھی ایک میں پانی ڈال دینا ہے اب جو سینٹر بلوک ہے یہاں سے بلوک لگا لگا کے یہاں سے باہر نکلنا ہے اوکے جی باہر آنے کے بعد جس طرف آپ نے نیچے پانی رکھا ہے وہاں ٹرائپ دور لگانا ہے اور دوسری طرف یہاں سے پانی ڈال دینا ہے اب جب کبھی بھی آپ کو ڈائیمنڈ ڈونڈنے کے لیے جانا ہو یہاں سے اوپن کرو ٹرائپ دور اور یہاں سے جم کرنے کے بعد آپ نیچے جاؤ گے سیدھا Y11 پہ اور وارٹر یہاں پہ اس لیے رکھا تھا تاکہ اتنی ہائٹ سے نیچے گننے کے بعد آپ کو ذرا بھی ڈیمج نہ ہو اور واپس جانے کے لیے آپ یہاں سے سوئیم کر کے ایزلی باہر نکل سکتے ہو اب ڈائیمنڈ ڈونڈنے کے لیے جو ٹرک میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے کہتے ہیں سٹریپ مائننگ سٹریپ مائننگ کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں سے دو بلوک توڑنے ہیں اور نیچے ایک ٹورچ لگانے ہیں اب لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے پانچ پانچ بلوک کو توڑنا ہے پانچ سامنے سے اور پانچ اس کے نیچے والے اب لیفٹ سے بھی بلکل ایسی کرنا ہے پانچ سامنے سے اور پانچ اس کے نیچے والے اب جہاں ٹورچ لگیا ہے وہاں سے تین بلوک آگے جانا ہے اور دوبارہ سے رکھنی ہے نیچے ٹورچ اب لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے پانچ پانچ بلوک کو مائن کرنا ہے سٹریپ مائننگ کرنے سے ڈائیمنڈ ملنے کے چانسز کافی حد تک بھڑ جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سٹریپ مائننگ کرنے سے ہمیں کتنی دیر میں ڈائیمنڈ ملتے ہیں اوکے سو گائز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سٹریپ مائننگ کرنے سے صرف کچھ ہی دیر میں ہمیں ڈائیمنڈ مل چکے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے ڈائیمنڈ ملے ہیں اوکے تو پانچ ڈائیمنڈ ملے ہیں اب انہیں فورچن تھری سے مائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے ڈائیمنڈ ملتے ہیں چودہ ڈائیمنڈ پہلے ہمیں چھے ڈائیمنڈ ملے تھے تو اس حساب سے پانچ بلوک مائن کرنے سے ہمیں اس بار آٹھ ڈائیمنڈ ملے ہیں نوٹ بیڈ توڑی سے سٹرپ مائننگ اور کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں شایر ہمیں اور ڈائیمنڈ ملی جائیں اوکے تو اگین وی فاؤنڈ ڈائیمنڈ اب سیرا فورچن 3 سے مائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے ڈائیمنڈ ملے ہیں 30 ڈائیمنڈ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس پاس 16 ڈائیمنڈ ملے ہیں بھائی صاحب یہ فائرہ ہوتا ہے فورچن 3 کا اوکے تو اگر آپ لوگوں نے بہت زیادہ سٹرپ مائننگ کر لی ہو اور اگر آگے جانا کا من نہیں کر رہا تو آپ لوگوں کو آنا یہاں پہ اور یہاں سے تیرہ بلوک آگے جانا ہے اور یہاں سے سیم وہی چیز کرنی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کی تھی مطلب کہ سٹرپ مائننگ یہاں پر لگانا ہے ایک ٹورچ اب اس ٹورچ سے تین بلوک آگے جانا ہے اور نیچے ٹورچ رکھنے کے بعد لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے پانچ پانچ بلوک کو مائن کرنا ہے پانچ سامنے والے اور پانچ اس کے نیچے والے اور جب آپ کا کام ختم ہو جائے تو یہاں سے جو پانی نیچے آ رہا ہے یہاں سے آپ اوپر جا سکتے ہو اوپر آنے کے بعد اس ٹرپ دور کو بند کر دینا ہے تاکہ آپ جہاں سے گلتی سے بھی نیچے نہ گر جاؤں سو غیر آپ کو آج کے والی یہ ویڈیو کیسے لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا اور آپ کو سٹرپ مائننگ سے کتنی دیر میں کتنے ڈائمنڈ ملے یہ بھی ضرور بتانا اور بس یار آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو پر میں ایم کرتا ہوں ہنڈرٹ لائک کا کروا دو یار ہنڈرٹ لائک جیسے تیسے کر کے بس کروا دو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تاکہ آگے آنے والے انفرمیٹیو ویڈیو تمہاں گلتی سے بھی مسنا کر دو اور میں ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اللہ حافظ ملتا ہوں تمہاں